اسلام علیکم نمستے سسرے آکال کیسے ہیں آپ لوگوں ملکتیوں ٹھیک ہوں گے کچھ ہوں گے مغمازی کالی اور میرے ساتھ ہیں تارک نیازی اسلام علیکم نمستے سسرے آکال ہوں گے کچھ ہوں گے دوستوں چاہا رہے ہیں خوش رہے ہیں ماباب ماباب ہے دوسرے سب کچھ ہے چینل کو سبسکر کرنے ویڈیو کو لائٹ کرنے دوسروں کو شیئر کرنے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے لئے ہم دائے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے جو کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزا آ جائے گا تو میں نے سکھا ہم ویڈیو سے پہلے تھوڑا سا باتیں گے نہیں کرتے آج کل تو آپ کو ویڈیو سے رہی تھوڑا سا بتاتوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے چٹا پٹی اچھا ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے گردوارا بانگلا ساہیب سے ساٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو لائٹ سٹرٹ اچھا ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے فُلی آٹومیٹک میکا کچھن گردوارا بانگلا ساہیب سے ساٹ کرتے ہیں واہے گروہ جی دیفت ہے آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں لنگر میکنگ پروسس گردوارا شریف بانگلا ساہیب میں جہاں کوئی پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ دیلی لنگا شکتے ہیں اور یہاں لنگر کا جتنا بھی کھانا بنتا ہے لگ بک سارا خانہ فُلی آٹومیٹک ماشینوں کے دوارا بنتا ہے تو چلیے گائز ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا اور شروع کرتے ہیں گروہ کے نام کے ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلو چھلنے کی ماشین ہے اس نے بینہ ہاتھ سے ٹچ کی ہے پچاس کلو آلو یہاں سے دھل کے اور چھلنے کے چھل کے نکلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی سے آلو دھلے جا رہے ہیں چھل رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اور کورونا کے ٹائم میں بلکل انٹسٹ کام ہو رہا ہے اور وہ بھی پچاس کلو آلو چھلنا اور دھلنا یہ کام پانچ مینٹ کے اندر ہو رہا ہے اس ماشین سے پہلے اس چیز پرنے میں دو سے ڈھائی گھنٹے لگ جاتے تھے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا تھا کتنی سنگر یہاں پر ہے تو دیکھیں پانچ مینٹ بھی نہیں ہوئی ہے ہارٹلی دو یا تین مینٹ ہوگی اسی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آلو چھل گئے ہیں پوری طریقے سے وہ لگتار دھلے بھی جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں دھلنے اور چھلنے کے باال آلو کدر سے باہر آرہے ہیں ماشین سے اب یہ چھلے والو دیکھیں اس ماشین میں کٹے جائیں گے اور یہاں پہ بھی بہت جلدی کام ہو رہا ہے کتنے بھی آلو ڈال گئے مصلابی سیکنڈ سے کٹ کے لیچے آ جاتے ہیں تو اس میں کتنی دن لگ جاتی ہے پچاس کلو آلو ہونے میں کے لیچے آلو سے بہت چھلے کیا ہے تو یہ کام بھی کتنا آسان ہو چکا ہے آپ دیکھیں ہارڈلی ایک منیٹ ہوئی ہے ایک منیٹ کے اندر پچاس کلو آلو کٹ کے باہر آ چکا ہے یہ ہندو پوروہ رہا ہے یہ ہندو تاوارا ہے یارک کروڑ کی ہے دیارہ سپیری بکھی نہیں ہیں ہتاں یہ یارک کروڑ دی دیتے ہیں کلی ماشینوں کے لیچے جوری باہر ہیں تو آلو ہمارے کٹ چکے ہیں اور اب یہ جا رہے ہیں یہ یہاں کی کچن ہے گردوارا اگلا ساہید کی اور یہ آپ دیکھیں یہ چاول دھولے جا رہے ہیں اب یہ جو دھولے ہوئے چاول ہیں انہیں ڈالا جا رہا ہے پانی رفائنڈ اور جو مسالے ہیں اس کے اندر تو یہ اس کے اندر سو کلو چاول ہے اور سو کلو چاول یہاں پر دس منٹ کے اندر اُبال جائے گا اس مشین کے اندر پہلے اس کام کو ہونے میں ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ لگ جاتا تھا پہلے کتنا آسان ہو گیا کتنا جلدی ہو گیا کہ یہاں پہ پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ دیلی لنگر کرنے آتے ہیں تو کہ یہ تو ان مشینوں کا آنے سے نہ پیول مینپورس کی ضرورت کام ہو گئی ہے بلکہ ٹائم بھی ہمارا کا بھی کم لگنے لگا ہے اس میں دال بنے گی اور پہلے پانی ڈالا جا رہا ہے جال کے لیے اور یہ اب دال ڈالی جا رہی ہے اور یہ پچاس کلو دال ایک باری میں بنے گی یہاں پہ اور اب یہ اس میں نمک ڈالا جا رہا ہے اور اب یہ اس میں ڈالی جا رہے گی اور اب یہ ہلپی ڈالی جا رہے گی اور اب یہ اس پر بند کیا جائے گا یہ دال اب اس میں پکتی رہے گی 20-25 منٹ تر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پچاس کلو آٹا جائے گا اور پچاس کلو آٹا 20 منٹ کے اندر گن جائے گا اس میں 20 منٹ کے اندر ہی پورا کام تہیار ہو جائے گا یہ کام کرنے کے لیے کا سنگت یہاں پہ کر رہی ہوتی تھی دو سے ڈھائی گھنٹے کا ٹائم لگا کرتا تھا اور 20 منٹ کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے 10-12 منٹ ہو سکے اور 10-12 منٹ کے اندر یہ پچاس کلو آٹا گوندہ جا چکا ہے اور اب اس سے روٹیاں بنیں گے تو یہ جو آٹا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹنے کے بار یہ ڈالے جائے گا مشین کے اندر وہ مشین سے زیادے کے اپنے ہاں پیڑے بن کے نکلتے رہیں گے وہی جو پیڑے ہیں ان کے اوپر یہ سوخہ آٹا ڈالا جا رہا ہے اس سے کہ ان کے اوپر ہلکا ہلکا سوخہ آٹا ڈال اچھے آتا رہا ہے یہ جو روٹی بن ہے وہ پٹے نا وہ یہ دیکھیں یہ پیڑوں کی اپنے ہاں پھر روٹیاں بنتی بھی نکل رہی ہیں تو یہاں تکر روٹی آ رہی ہے وہ ہلکی زی موٹی ہے یہاں پہ تھوڑی اور پتلی ہوگا دیکھیں بلکل روٹی کی شیپ بن کے نکلے گی اور یہ جو روٹیاں ہیں یہ پھر اس کی بات جائیں گی یہاں پہ گیس میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے روٹی اگر سے آئے گی وہاں سکھے کی ہلکی زیادہ لگے گی یہاں پہ آچ لگے گی پھر نیچھ آئے گی یہاں پہ آچ لگے گی اور پورپ ایتی بخور پھول روٹیاں ہوں تکر آپ ج Probleme ہوگی ایک ہے بھے کوئٹ لگے روٹیاں کوئی اپنے ہی روٹیاں ہوں اور جو روٹیاں کو سکھتے ہیں اپنے ہاں در سے نکلتی رہیں گی یہ مطلب کتنیسے ہو چouble نکل جاتھ ہیں ۔ एक گھنٹے میں چالہ جہاں ہیں ۔ تو یہ دیکھیں در سے ۔ تو کسنا مطلب ٹائن مچھا ہوجاتا ہے اامů ۔ ملتی ڈالی ہے اور اب یہ ڈالی جائے گی اس میں حلدی اور اب اس میں نمک ڈالا جا رہا ہے یہ دیکھئے اب یہ دیکھیں اب اس میں ڈالا جا رہا ہے تو کوئی دس منٹ ہو گئی اور دیکھیں سویا بین جو ہے بڑیہ طریقہ سے پرچکی ہے وہ آلو ڈالا جا رہا ہے تو یہ جب دیکھے اس میں لغمہ پچاس کلو آلو ہے دیس کلو قریب اس میں سویا بین ہے اور پانی بھی 30 کلو جائے گا تو بننے کے بعد یہ سو کلو جو زیادہ سبجی تہیار ہو جائے گی یہ ساڑھے تین سو کلو ڈال ایک ہی باری میں بنی ہے یہاں پہ فلی آٹومیٹک طریقے سے تو یہ جو چینجز ہیں یہ آئے گو دوباروں میں لوگ ڈاؤن کے دوران فلی آٹومیٹک مشینز لگا دی گئی ہیں تو یہ ساڑھے تین سو کلو ڈال ایک ساتھ پکی نکلی ہے ساڑھے تین سو ہی ادھر رکھی ہوئی ہے اور ساڑھے تین سو ہی ادھر ہے اور یہ دا کچھ سیدھا جائے گی لنگر میں سنگت کے لیے جو چاوالے اب تیار ہو گئے اور اب باہر نکالے جا رہے ہیں اور سنگت کے لیے پہنچائے جائیں گے لنگر میں اور ادھر دیکھیں دال کے نکل سے ہی جو یہ بڑے والا جو برتنے دال بنتی جس میں یہ ساکھ کیا جا رہا ہے ایک دم سے دھولا جا رہا ہے تو ساکھ سفائی کا کتنا زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے اور یہ جو ہماری آزو سویبین کی سبزی ہے دیکھیں تیار ہو چکی ہے پچاس سے ساٹھ ہزار آدمی دیلی لنگر کرتے ہیں یہاں پر تو سبزیاں، دال، چاوال، روٹی، لگاتار بنتی رہتی ہیں سو گھائز یہ دیکھیں سنگت آنی شروع ہو گئی اور اب یہاں پر سب لنگر شکیں گے ایک دن میں پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ یہاں پر لنگر شکتے ہیں جو ہم نے بھی آپ کے میکن دکھائی لنگر کی وہ کوئی بھی آ سکتا ہے اور جیتنا چاہے اتنا من اپنا پیز بھائے ہماری Canteringا شکتا ہے یہاں پر کوئی دھیدبھائز نہیں کوئی روپروپ نہیں اس کے لئے دل باہے گروے مى باہے گروffe موزیل پتہ ہے ہوسکتاڑاΣ ہوسکتاڑا واپsama لنگر میں کوئی بھی آ سکتا ہے گریب امیر چھوٹا بڑا منتری بھکاری سب ایک جہاں بیٹھ کے خواستے ہیں بس ایک آپ لوگوں سے میری درخواستے گو جاریش ہے گا جب آپ لنگر سے چٹنے آئیں بس کھانا آپ بیس نہ کریں اتنا ہی کھانا نہیں جتنے کی آپ کو ضرورت ہے اگر آپ کھانا بیس کر رہے ہیں وہ آپ سمجھیں کسی اور کے حصے کا کھانا دستنگ میں ڈال رہے ہیں تو بس یہی میری آپ سے گو جاریش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور ایک بار جو سے گول دیجئے جو آپ نے سونی ہاں سیس چھوٹا بنگلہ صاحب گردوار ہے لکھو یاتری آندین ہے لکھو سنگت آندین ہے پیار نلنگر پرشادہ چک دیئے ایسی تانشری گرنانک دیو جیری مہار کرپا ہے کہ یہ مہام کرپا ہے وہ دین آلنگر آج بھی چل رہے ہیں اور سدیوں تک چلں دا رہے گا کوئی کمینی گرودھے کارچ بھائی جو جی د خالصہ بھائی جو جی جناب تو 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 آپ کو یہی پات بتانے والے تھا چھا ہم لوگ ایک جگہ صند گیا تھا میں صند گیا تھا صند گیا تھا ठیکے صد گیا تھا میں تر گئی، کیوں؟ آپ کی طعب میں سندھ میں یہ رہتے ہیں کہ ماشwanہ میں باپ کی توبہ میں نے پوچھتے ہیں ہمارے سبسکرائبر کو کیلئے رونا کہ ہم پاکستان میں زیادہ تر جو رہتے ہیں تر حالتی سندھ میں ہے لیکن زیادہ تر جو کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا سچ ہے یا ہوں جبکہ کراچی سندھ میں ہیں انٹیریئر کو بولتے ہیں انٹیریئر ویسے انٹیریئر سے آئے لیکن کومن میں اس سندھ سے آئے تو ہم سمجھ جاتے کہ وہ دیات سے دوسرے شہروں سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں ٹھٹے کی جانب شاید وہاں پر ہماری چھوٹی سی دعوت ہوئی انہیں بہت ساری چیزیں مچھلی چاوال اور یہ یہ سب نہیں بتایا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک سبزی تھی ایک گوشت سالان تھا اس میں بڑی بوٹیاں تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب مچھلی بھی تھی دوسری چیزیں بھی لیکن آپ گوشت پر ٹوٹے تو ایک گوشت کا سالان تھا تو میں گوشت کھانے لگا تو بھر رہا ہوں بھر رہا ہوں بھر رہا ہوں بھر رہا ہوں تھوڑا سا زیادہ بڑھ لیا ہوگا تھوڑا زیادہ بڑھ لیا ہوگا تو مجھے کان میں میرے برابر میں بندہ کہہ رہا ہے جو ہمیں والے کے گیا تھا یہ سبزی ہے یہ گوشت نہیں ہے مچھلی اور دوسری چیزیں بھی مچھ مرگی بھی پڑی ہوئی ہے لیکن یہ جو بھرے جا رہا ہے یہ سبزی ہے یہ بیف نہیں ہے تو وہ سمجھ گئے لیکن وہ سمجھ گئے لیکن تو پھر جب میں میں نے اب تو بھر لیا اب پھر لیا تو پھر میں تھوڑا پھر میں تھوڑا سکتا تو میں نے تھوڑا سا کھایا تو بلکل لکل لائک گوشت لیکن وہ ایک سبزی تھی اچھی تھی تیسٹی تھی گوشت کے ایک الگ چیز ہوتی ہے مطلب میں میں صرف یہ چاننا چاہتی ہوں کہ لکل لائک تو آپ کہہ رہیں کہ بلکل جس لائکا بیف تو تیسٹ بائس بھی نہیں نہیں سبزی تھی سبزی تھی سبزی تیسٹر پچاس پچاس کلو بن رہا ہے اور یہاں پہ تقریبا جو لنگر کھانے آتے ہیں پچاس ہزار بیس ہزار تیس ہزار لوگ آتے ہیں تو میں کہوں گی اتنی بڑی ماترہ میں بانانا پھر اتنا پرسکٹ بنانا اور بلکل انٹش طریقے سے بانانا ایک اگر اتنا مینویلی آپ کو تھوڑا آئیڈیا رہتا ہے کہ جی اس میں اتنا کر لیتا ہوں لیکن میں تو ابھی بھی مینویلی کا بھی نہیں کہوں گی اس طریقے سے کیونکہ پچاس لوگ کا کہاں آئیڈیا ہوتا ہے انسان کو کچھ اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے لیکن مجھے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انیس بیس ہی 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 تیس میں اچھے طریقے سے بان رہا تھا آپ نے دیکھا آلو کو دھویا گیا آلو کو چھیلا گیا آلو کو کاٹا گیا بڑی اچھی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے میں میرا تو دل کر رہا تھا ایک بار کو میرا دل کر رہا تھا یہ ساری ماشینیں میرے گھر میں ہونی چاہیے بلکل میں سمجھ رہا تھا آپ کے جذبات کو آپ جو لیٹی ہوں اور چیزیں بن رہی ہوں اچھا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یوں ایک مشین ایسی بھی ہو جہاں پہ وہ پلیٹوں میں نکل کے آپ کے سامنے یوں آئے ہاں اس پونکے آگے کا بتا رہا ہوں ہاں اس پونکے ٹھیک ہے پھر آپ کھا رہے ہیں پھر آپ کے برطن جو پڑے میں وہ یوں جائیں اور ایک ڈش واشر ہو کڑ 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 ہاتھ اس کے اندر سے نکلے آ چکا ہے وہ دھولے پھر یوں گھوم کے آدے گھنٹے کے بعد دوبارہ کھانا بھانے مجھے ایسا لگ رہا ہے تو خیر مشکل ہے یہ مطلب لیکن اس میں سے سب سے زیادہ جو اشت ضرورت ہے مجھے مشین جس مشین تو وہ روٹی والی مشین تو مجھے لازمی چاہیے اور کچھ بھی ہو جائے میں تو اس کے بارے میں بتا کرنے والی ہوں لیکن یہ پاکستان میں آویل ہے ہمیں لازمی چاہیے نہیں مانتی یہاں ہے ہے نا روٹی میکر کہتے ہیں لیکن یہ کہ چھوٹی مشین ہے چھوٹی والی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں میں نے اتنی بڑے بڑا سیٹ اپ نہیں دیکھا مشین کا آٹا گون کر ڈالے اور کچھ اتنا بڑا تھا وہ مشین مطلب چھوٹی سی تھی بہتادہ بڑی نہیں تھی اس پر پیڑا رکھتے ہیں وہ پورا آپ کو بنا کر دید روٹی میکر تو وہ تمہیں نے دیکھا تھا لیکن یہ پورا ہی سیٹ اپ کیا آپ کچھا بلکل آپ وہ پاوڈر فارم والا آپ آٹا ڈالو اس میں بڑا سا پانی ڈالو پھر وہ گوندے بھی پھر اس کے باد وہ پیڑ بھی کاتے اس کے باد اس کو چپٹا گرے اس کے باد پھر وہ پیلے اور اس کے باد وہ سیکے یہ پورا ہی پروسیس یہ پورا ہی پروسیس یہ نہیں دیکھتا یہ پورا بلکہ میں کہتا ہوں اس گردوارے کے اندر ہر چیز مشین سے بن رہی ہے اچھا دوسری چیز مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی مشینے سے تو بن رہی ہے لیکن مشینے آپ کو کوئی زنگ لگی ہوئی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی مشینے خستہ حالت نہیں دیکھ رہی وہاں پہ نے کہا ڈال لکھ لیا اسی وقت انہوں نے واش کر دیا کیوں کیونکہ جتنی تیر وہ چیز پڑی رہے گی اچھا پھر پانی ڈال کے مجھے لگتا ہے اگر وزید ہم ڈیٹیل سے دیکھتے تو اس کو خوشک بھی کریں گے خوشک بھی کریں اس کو پانی رہنے نہیں دیں گے پتہ آپ کو وہاں زنگ لگ جائے چیزیں خراب ہیں اچھا بہت اچھا سسٹم اتنا زبردست کہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی قسم کا مسلمان ہوگا کسی بھی قسم کا جتنا بھی وہ سوچتا ہوگا نہیں یار ہندو دھرم ہے سکھ دھرم ہے ہائی چینک جتنا بھی ہو پتہ وہ مذہب کو لے کے بھی ہو یہاں تو میں کہتا ہوں وہ آنکھیں بند کر کے میں ہو گیا یا آپ ہو گئی کوئی بھی ہو گیا ہم تو چلو ویسے بھی ٹککل مسلم نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی کتنا بھی کیسا بھی مسلم ہوگا جب وہ اس طرح سے بنتا دیکھے وہ کہے گا اور یہاں پر ہنڈریٹ پرسند اور میں ہی کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں لنگر لنگر کو لے کر لوگ اتنا دیتے ہیں لوگوں کو مزارات میں دیتے ہیں آپ نا میرا فلو کرا کرتے ہیں نہیں کرا کریں میں نے کچھ نہیں کیا مجھے پتہ آپ کیا کرتے ہیں تو لنگر کو لے کر اتنا ڈونیٹ کرتے ہیں اتنا اچھے طریقے سے پوری پوری بریانیوں کی دیگے بن رہی ہوتی ہیں سب مینویلی ہو رہا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ ایک دفع یہ ویڈیو ان کو دکھانی چاہیے کہ تھوڑا سا جب آپ خرشی کر رہے ہو تو انتچ طریقے سے ساف سترے طریقے سے پوری پوری مشینلیز رکھیں اور اس سے بنیں کیونکہ دیکھیں ہمارے جو مزارات پہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جمعے کو ہر جمعیرات کو ہر اتوار کو لنگر ہوتا ہے بقاعدہ اس کا احتمام ہوتا ہے سبح سے رونیشن وغیرہ آجاتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے بقاعدہ پورے فنڈ بنائے ہیں اپنے جگائے بنائیں ہیں فکس کرے ہیں وہ مزارات کہ میں یہاں دوں گا پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ وہ دے دیتے ہیں نکالتے ہیں وہ بہت امیر پارٹیاں ہیں تو ان کو اگر دکھایا جائے کہ ساف سترے طریقے سے اور بلکل آپ اسی پلیس پہ بنا کر اسی پلیس پہ لوگوں کو بٹھا کر اچھے طریقے سے دیں گے کیا تھیلیوں میں اچھا میں نے دیکھا کھلایا ہے بڑی عزت سے ایک تھیلیوں میں پھیک رہے ہو آپ لوگ اچھا کرے بڑی عزت سے کھلانا دکھا دیا بیٹھے میں ساف ستری پلیٹوں میں ساف ستری پلیٹوں میں ساف ستری پلیٹوں میں ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے میں اس سے پہلے دعا کرائی جا رہی ہے مطلب آپ کتنا آپ ایک تو کھلا بھی رہے ہو ساتھ میں تھوڑا سا لیسن بھی دے رہے ہو تیچ بھی کر رہے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ چار مرتبہ یہاں سے کھانے کے بعد گھر میں بھی بیٹھ کے دعا کرتا ہو پہلے اس کا حیبٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی ڈسپلن طریقے سے آپ میں اتنا خوبصورت میسیج اتنا بہترین میسیج کہ آپ ضائع نہ کریں جنا چاہیے ہو جتنا آپ کو کھانا ہو بس اپنا لیں آپ یہ سوچیں کہ آپ زیادہ لیں گے تو آپ کسی اور دوسرے انسان کا جو حصہ ہے وہ آپ ضائع کروات کریں ایک چیز اور ہے کہ ان جبوں پر سب سے پہلے تو انہوں نے یہ شروع میں بندے نے بتا دیا تھا کہ ہندو کمیونٹی نے یہ ساری مشینیں گیارہ کروڑ کی پتنے کی آئیں ہیں آہاں گیارہ کروڑ گیارہ کروڑ کی پتنے کی آئیں ہیں ٹھیک ہے یہ ساری ہندو کمیونٹی نے ہمیں دیئے دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں میرا ایک عقیدہ ہے یا میرا ماننا ہے مزارات ہوگے یا ٹیمپل ہوگے یہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں ایک ایشور کا وعدہ ہے کہ اگر میرے در پہ کوئی آتا ہے تو وہ خالی جائے گا نہیں خالی پیٹ نہیں جائے گا تم آپ طرح تصور کریں کہ کون سا ایسا سسٹم ہے اس طرح کا سسٹم دیکھو اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہے پتب آپ تصور کریں کمپنیاں چلتی ہیں اس میں کوئی لوجک دیکھتی ہے اس میں پروفٹ دیکھتا ہے اس میں انسان فائدے دیکھتا ہے آپ اس میں دیکھیں کہ کتنے لوگ جڑتے ہیں یہ جو کھلا رہے ہیں یہ کوئی عام لوگ بھی نہیں ہوں گے یہ بڑی بڑی کمپنی ہوں گے مالکان ہوں گے یہ اس طرح سے اپنی سرویس دیکھا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سرویس میں ہم شامل ہو گئے ہمیں بھگوان نے چھونا ٹھیک ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک سسٹم بنتا ہے لوگوں کے اندر رزق جانے کا میں حیران ہوتا ہوں کس طرقے سے بہانے بنتے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر ہیں اور دیکھا جائے کہ مشین ریس کو لے گئے پندرہ کروڑ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ کروڑ کی مشین ریس تھی تو ایک بڑا امانٹ ہے جس نے نکالا ہوگا تو اس نے آگے کیا سوچ کر نکالا ہوگا کہ ہم انسانیت کے خدمت کریں یہاں پر جو لنگر جو یہ پچاس ساٹھ ہزار لوگ آتے ہیں ڈیلی لنگر کھانے ان کے لئے آسانی ہو جائے ان کو کھلانا آسان ہو جائے اور جن نے پندرہ کروڑ نکالا ہوگا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ان کا انشاءاللہ پچاس کروڑ کا منافع ہوگا برکت ہوگی فادیت ہوگی انہیں ان کے اوپر اللہ کا عشور کا ایک رحم ہوگا ایک کرم ہوگا ایک رحمت ہوگی آپ نے یہ نوٹ کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جتنا کھانا ہے یعنی کہ ایک مردہ پلیڈ میں بھر کے دیتی ہے اور اس کے بعد آپ ختم بقایتہ جو میرات ہے آج پریانی ہے وہ پہلے سے پہنچ جاتے ہیں بچے ہوگئے بقایتہ لیڈیز آپ نے کہا میں تالہ مار مار کر چلی چاہتی ہیں کہ یہ آس لنگر میلے کا اور مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ وہ ان کے سر پہ کھڑے اور جیسے ہی روٹی کھتب ہوگی جیسے فنش ہوتی ہوں یہ چیز بہت اچھی لگی بہت طریقے سے بہت ڈسیبلن سے بہت اچھی لگی یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ان کا بنانے کا طریقہ دوبارہ کسی روٹی ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کیلئے اللہ حافظ